دشمندہ درمار آئی تری ہزار شہزادہ معمون رشید درمارہ میں سن دیو نا روایات ذاکرین تو کہ اگر جیندے ہیں جنت دیکھنے ہیں تو پھر رضا بادشاہ درمارہ سارے بولو علیوالے چودہ نے نا آپنی عظمت منوائی دیکھو امامت چھپی ہوئی خلافت کی بلا زائر آئی تغت تاج دولت سام خلافت کو رہی امامت چھپی ہوئی آئی لیکن جملہ دیور لگا اپنے علاقے چھپی ہوئی خلافت جتنی بھی موتبر دے توں میرے وطن دے شرفہ موجود دشمن پہ پوچھ دے اس ویلے ولی اہدید کابل کوئی سفر تلاش کرو جنہوں میں اپنا قائم مقام مناوا وجود تریہ دارہی جک زبانوں کے بولے اگر دنیا تے اس ویلے کوئی ولی اہدید کابلے تو وہ فقط کائنات اچھ اٹھما بادشاہ رضا موجود جیڑا بندہ ہمیں چلو شراکت نہ سمجھے تی کوشش کرنے تکی کیامت نال نہیں بولنے والے ماں کو تر نہیں جمعیہ انہوں میں تر نہ بولنے جی گزانش کرنے لگا ساندھا تو غیرے ساندھا دشمن دے دربان تری ہزار شہزادے دی رائے سات سو بندہ گھنن وستے گیا دنیا تے پروٹو کول اتنا کئنو ملے سات لکھ دا اتم آئی تیرے رضا دی سواری دیر دگیر دا دیر سخی آمہ جو یہ نصیبہ نال کوئی نہ نے دی ایک حدیث تا سوارا چاہا سوارے بولو ملکے اچھا کئی پریشان ہو گئے پڑھنا شاہو نہیں تاکہ کیامتیں کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا دی بات چاپ پیش کر سلسلہ مار چونکہ مجلس سے بچیاں نہ کھیل نہیں بولو چونکہ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں میں قائنات قربان کرا علی بادشاہ دا پتر جدہ بندے سات سو آ کھڑا یہ تکی سے میں مار زہبنو جو آکے سات سو بندہ آکھے تنو گھنن واسدے ہیں بندے دیکھ کھڑا لے آکھ سے سہی بھئی یار کوئی بڑا کیمتی سا آنے جنو سات سو لیکن سات سو حکومتی رکان کوشش کرے زمین پکڑنے کو سات سو بندہ رضا بادشاہ نو باوری توارے ڈاڈن گھنن واسدے انہاں کے دشمن پہ آن دے ہیں ہانون رشید تو سا ایک دفعہ آونا مشہ تو سامرا اے سفر کر کے رضا بادشاہ نو آو حکومت تو انہو طلب کیتا ہے میرے امام فرمائے نا منینا چاہدہ بھئی میں نہیں منینا چاہدہ انہاں کے رضا آج نو ایسے تو پھر تینو زندہ سران نہیں دے منہ شہ جدا کا تینو ہر صورت بنینا پوسی میرے ماسوں امام فرمائے کیوں اور ساکھے دشمن خلافت دے منہ چاہدہ بہت بڑا پیارا جملہ توسا آئندہ سال تک داد دےو تواری داد تھوڑی جملہ دے وزن زیادہ ہے توانو بادشاہ ولی اہند بڑا منہ چاہدہ ہے خلافت دے منہ چاہدہ ہے قائنات دا جمال تیرے رضا دے چہرے تو ظاہر ہویا فرمایا جب چھین لی تھی پہلے سے مجھے کیوں دیتے ہو اب پہلے بولو میں بلکل میں آپ نے یہاں سترہ سمیٹھ لیا فکت چودہ چون جنہاں میرے وارش دا زمانہ آمن ہے تو پھر نامنن والیاں دی بھی گردین تلات راک کے بار ممن ویسی کھاندہ ہی میری ڈاڈی دے صد کے چلو کدھی پھر کسے مجلس تے اگر ٹکراؤ تھی گیا ابو ترابن مولا علی نشان مالدس کا شروع کر سولہ مارچ انشاءاللہ دیکھو ہا انشاءاللہ اجے تک زمانہ پوری زمین نو نہ تائیں کر سکے نہیں دا ذرہ ذرہ چھاند سکے ایک قدیہ کے زمین سورہ دا حصہ ہے یہ یونانیہ دے کول جدہ عربی زبان ہے ٹرانسلیشن او پھر گل بس ہو گئی بسے زمین سورہ دا حصہ ہے اکر سورہ دا حصہ ہے تو پھر اجزاء بکھرے ایک بیچ شاملوں میں اے پانی اچنا شکر ملا دے پھر شکر دے اجزاء تسا دور جدہ میرا خیال ہے نہیں در آگے اچھا بندے نہ بولن تی پریشان ہو بن جن میں سوچھے نا جو سمجھ نہیں ہے گاہل سار تو گزر گئے میں بتاؤں دا میرے لفظیں دے قیمت کی تو دیکھو دیکھو اے راک چند زریعہ تصویریں لیں ہیں میں فلان سے ہی آرے دی اے صورت ہے اے شکل ہے اے پتہ رہی کیا ہے اوہلے دا موضوع اچھا جتنے اناسر ملسن اجزاء سارے زمانے نہیں لٹھے ایک پھالے دوسرا پھالے زمین ہی کا ہے موسم ہی کا ہے خوشبوں اچھ فرقے تو سا آسانی نال سوچ لے سمجھ لے لیکن ایک خوشبوں تو دوسری تک کروڑا میلند سفر ہے ساری زمین کی سے سائنس دان نے بولو ذرہ ذرہ پڑھے لکھے اب آب ہی میری مجلس اپنو نہیں دیکھو پچھنا آئی زمانے دوارس توں زمانے اس تو نہیں پوچھے بار بار آکھے چونکہ ابو تراب زمین دا باپ فرمائے لولا کلمہ خلقت الافلاق محمد مصطفیٰ فرمائے اللہ فرمایا کہ محمد تینو خالق نہ کردہ بلندی خالق نہ کردہ یہ تینو خالق نہ کردہ افلاق بلندی بولو بلندی جو کچھ بھی بلندی خالق رسول خدا فرمائے یا علی اگر تینو اللہ خالق نہ کردہ اللہ زمین خالق نہ کردہ نہیں تو ارے دھلے نعرے پہر سے اندر بگا تھوڑی تھوڑی سمجھی سمجھے اے نعرے اندر سوال یہ نشان میں بگا اللہ سا سمجھی نہیں تے او بند میں بڑے پیار لگتا سمجھیں اس دوری چیت نے سادے بندے انہاں دے کو شکر رکھنے چاہیے دی کوئی نہیں پھر سمجھو بھئی زمانے دے وارس کو لوں علی بادشاہ فرما ہے پچھو پچھو میں زمین دے رستے تو آسمان دے رستے ویتر جاننا زمانے پچھے یا علی تُسا ایسے ایسے سوالا دا جواب دے چھڑے دیو یہ چکر کیا ہے لگتا ہے یا قائنات بڑائی ہے یا بندی جٹھی ہے سارے بولو سارے بڑا پوری مامالی رضا میرا بڑا پیار بھائی موبائل سارے اندھ سائلے اندھتے لالے مزردیں ہونے ہیں بھائی موبائل بند ہونے بات ختم نتیجے تک آخری گزارش سادات وغیرے سادات وارس دنیتے رضا بادشاہ جہن دے دورچ علی ان ولی نوالا سکا اٹھ میں دشمند در بارچ منوائے چلسی ہو جیستے یا میرے نانے دی محبی یا میرے نانے دی رضا بادشاہ یہ نارا جوڑ کے نوالا راش موکوے ایک منٹ ایک منٹ میری گل ربائی تو پڑے میری گل مکم اے جیڑا نبولیا میک سو مکسود بوردہ بلو چھے شریکہ بڑھائی ہون ربائی میک سو 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 م چونکہ جیڑی نے ربائی پڑی ہے نا میں ان دی وضاحت کرن لگا بلکل تشریح کرن لگا سادہ مجتہد ناصر مقارم شرازی شبیہ لے تو انہیں مو بنائی بیٹھا ایک شاہ اللہ پڑھ سو بیراج میں پر ہون تو ارے تو ڈر گئے لائن جو ہون کمپیوٹر ہوگی نتیجہ تک سفر کیسے بھی رہا دشمند دربار دیکھو قوم مو ہستی ہے آقا شہاب الدین مراشی علیباد شادی جریتے چالی دن دا عمل کر کے انہاں کے جناب سیدہ دی فضائلے قبردہ نشان ملونجے قبردہ نشان اکتالیس میں دن رات نو خود نجو دشا فرمایا بطول دی کبر جدہ وانے سامنا نا بار میں تدہ پتا لگ سی جے اگر بطول دی کبر دیکھنا چاہنا تو پھر ایک دفع کوم وانے بھائی دو مجلس انہاں بھائی ایک ایک مجلس دی نیاز لینی ہے ایک دی نہیں لینی ہے بھائی موجو بھائی کوم معصومین چودہ فرمائے کوم سادہ آشیان سادہ گھر سادہ گھر بات قتم رضاں بادشاہ کیسے شہن شاہن بات مکمل کر لیے چھوڑے رہی رضاں بادشاہ کیا امارت ہے ناصر مکارم شیرازی مجھ تہید بھائی انہاں تقریر کی تھی ہاؤزچ تے لکھاں لوگ سننے لینے اور شاہ کے مکہ مکرمہ حاج دے دوران پنتالی تو پچاس لکھ آدمی ہیں دا اجتماعے اور شاہ کے اوشان چوندہ ہے اگر زمانے نو گھمانڈ ہوئے ایک دفعہ رضاں بادشاہ دے شہرے چاہو پنتالی لکھ بندہ فقط ایک وقت دی نماز شہرے بولو رضاں بادشاہ دے اچھا بات ختم ہو میں نے نا گیا نا میں نے میرے سیکٹریٹو گھن کے جتنے شگیردانان انہاں کے دیری چاہ کے شفر نام لکھنا شفر نام تو ساں بادشاہ دے میں بڑی ہی کوشش کیتی جو مولا رضا دے سونے دے دروازے گھن 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 واللہ بابوزو کھڑا ہو ساں بابوزو کھڑا اوہی نماز پڑھی یہ تمہیں لگا ہے جی رضاں بادشاہ دے سونے دے دروازے جدہ ونجے ونجے آجزی نال منگے ورنو دودکار چھوڑیں تو زمانے سامنے ڈٹھا ہے جو نتیجہ اثرات کیا ہو دیکھو گلنیت دیئے برا نجا مولا علی بادشاہ کو پہنچے بڑی کوشش لوگ آنکھیں اے زن مولا علی ٹکٹ کر دیتی کاغذ چاہنکے نا ان آنکھیں ٹکٹ مل گئی تے برا مات خالے سے نا نوکر ہی نملا زدہ مولا علی کو اور شاہر کہ یا علی کمزور سمجھ کے ٹکٹ پھر دیں نیتی وے غریب جو ہوں ٹکٹ کائنات دے امیر علی بادشاہ نے اوہ جے مقام موجود ہے دیتو برے نو ٹکٹ دیتی ہے جا نمبر آئے آتے پریشان تھی گئے ٹکٹ مہر علی دی انا کیسا مزاک کی تا ہستے تر رب بستہ ہے گل رضا بادشاہ دے شہر اچھی بائے کے بندے مانگ دے رہے نہیں ملے مانگ دے فارق کائی بولو بھئی نادر ایرانی بادشاہ کی بلا اے بادشاہ دے حرم ایج داخل ہوئے نا تیمہ حیران ہویا سامنے بے اکھو نا جواہرات سرکار دے موجود ہیں اے جواہرات کیا ہوں اصہ اے دنیا دے بادشاہ جنائے نہ تے مولا دے زیارت تے جنہاں واپس والے زیورنا لریڈ کیا ہے خالی والے نوکنا پوچھے ہے ابھی تو انہوں کے ہوگئے ہیں میرا خیال ہے گبر آگئے تو میں مذہب جروع کرتا انہوں کے جیساں آیا سے رضا بادشاہ دے در بارج انہوں کے زیوران کیوں اتار لیتے ہیں بھئی شہزاد ہیں دے گلج مہارا صاحب کی بلا زیوران تو انہیں وہ اتار لیتے شہزاد ہیں انہوں کے ہویا کیا انہوں کے پتہ نہیں اس شہنشاہ دے حرم اچھ قدم رکھا سے تنجدہ اتھے آپنے آپن پاہے پھر لگ دا ہیویں آسا تاں اتار لیتن جو سونے سردار نو لگ دے نسل لگ دے اچھا بادشاہ اور یقین کرو ہو سکتا کسے بندے دے ذہن چوہی میں بات پہ کردہ میں نو زواری دی قسم میں اپنے ایک ایک جملے دے دام میں اچھا جدہ جتنیاں دے کے نہ دی سارے نال آریف گھرانا جامر شریف علی باب زمان شاہ موتی ہیں نسل اچباو سید آلہ مدین اٹھارہ انہی سال تھی گئے اے ساکر جی چلو دروازے دکھاؤ تے کتے بیمارن شفاہ مل دی گالا ہی نہیں ہے دی نادر ایرانی آئے نا ایجدہ یہاں دا آنا سینے دے بالے شہر چاند آئی رضام بادشاہ دے توڑ کے نا ہی آندہ ایران دا بادشاہ آئی آئے نا تے کندہ بیٹھا دا آئے مگدہ بیٹھا اکھی دے وے آکھی دے وے نادر ایرانی آئے کون ہے بھائی ارشاہ کے اکھی مگدہ مل دیا نہیں ارشاہ کے میں پہ میں سکھی دی دربار زیارت میں واپس وال کے اترین اکھی نہ ہویا میں قتل کر آدھے سا رومان بھائی کے ارشاہ کے ہونڈی اچا اوچھوڑے ہیں دا نہیں آئے مگی ہے واپس آئیت اکھی گالے نیت نال منگن بادشاہ ستے پہن مار ساہبان بیٹھن سارے علاقے دی مدارن سردار سو منی نا اگر سردار سو منی بات ختم بات ختم سردار سم منی نوکر آرام چلا گوئے ہیں دن بانکے دیکھے رضا بادشاہ دے شہر جبھمے سردار ستوے نوکر وطی اللہ خلوکہ بلکل شاہی نظم دنیا تین وسطی کوئنی پہ امام دا میوزیم لٹھا ایک سو نو فیکٹری ہے ترے بادشاہ ایک سو نو اور یقین کرو بڑا ہی لطفہ ہے جدا عالم دین نے سانو تعارف کرائے نا اور شاہ کے صرف ایران مکروز نہیں میں آگے سننا والا ممر تکھڑا اور ساکھے رضا دنیا تے ہو شہن شاہ جنہا تیلے چاہ مہر کئی مکروز ہے میرے مولادا زمان مکروز بیان ختم میں سونے دروازے سرکار دلنا گیا خلوص ہے دلنا گیا بندہ شہن شاہ دی زواری کر نجف پہنچے مہران ہوئے نجف او دھرتی ہے جتے ستر ہزار امبیاء دفنے ستر ہزار مادی السلام اور الحمدللہ شاید کچھ بندے دھوری جواری کر کے بلدے میں پوری کمپلیٹ کر کے بلدے ہیں کرو سوال کی میں کوئی شہنہ دی پوچھو نیت کر دے ویلے اتھے جلے زواری شروع نیت کرنی ہے ازنے دا خول منگن دے ویلے ایک زیارت پڑی دی اس سے لکھو یا ہی میں نیابت میں زواری کرتا ہوں اپنے خاندان امباو ایداد ننیال بھینا 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 پتر بیوی رشتہ دار اپنے پرائے گھر اپنے پرائے گھر سجن دشمن زندہ مردہ مومنین وستے معصوم تو پوچھا کہ مولا یہ کیوں نیتیں فرمایا یہی تو وہ مقامات ہیں جن کا معصومین نے فرمایا کہ جب میشر کے دن پوچھا جائے گا کیا پوچھا ہوئی حقوق اللہ بعد یہ نہیں جو بندہ بندے نو مار گینے تو معافی مانگینے میرا خیال ہے تُسا تھک گئے ہو زیارت ہار دی طرف ہو اگر کسے اس بندے وستے کوئی نہ منگ سیدھوا اگر وہ کسے وستے کر کے آئے باہ میں کوئی نہ میں شر تک اللہ ہوں دے آمال نامیچ جزا لکھ دا رہا سی کیوں جو کسے وستے مخلصہ آئی امام فرمایا چار وعدے تو میں کرے نا ایک وعدہ تو کر تو سل رہے میں دا وعدہ کیتی وہ ان دو دنیت فیدے دیسا دو آخرت دیسا سنے بات ختم نجاب پہنچے علی بادشاہ دروازے تھے علامہ ہلی جیسی شخصیت مقدس ارد بے لی جیسی شخصیت جن وارس بیٹ آکھیں ایک پاسے شیخ دوسری یہ بہت بڑا مہدے سے ای میرے مولا لی دے دروازے تو علم دی خیرات لمن وستے سوتے بس انہیں اندر قدم رکھا نا ایک پاسے آدم دوسرے پاسے آدم ہے میں بیان ختم کر چھوڑا ایک پاسے بھی آدم بابا آدم دوسرے پاسے آدم ہے سانی حضرت نو قدم رکھا بھائی علی رضا بھائی ایسا دھتی اللہ آمی رضا سلطانی میں انہیں قدم رکھے نا بھائی علی رضا دہود خیل بھائی زوریت امران میں روکن ہاتھ پکڑ کے میں کہے بیکھو نا جی شاہ دے شیئر اچھ ایوے پی لگ دے درمیان اچھ دو آدم دے سام کے ایوے پی لگ داؤ منظر جی میں میں لطف لے جی میں پیو پترن اس سما کے مطمئن کر دے نہیں میرا خیال ہے تھوڑے بننے نجف سامنجنہ عبادت کربلا جاگنہ عبادت نجف سامنجنہ عبادت کربلا جاگنہ عبادت کربلا پہنچے راتنہ کوئی دس دہ ٹیم آئی کربلا ہوتلیج پہنچ گئے شردی بڑی بارش کافلے دے سالہ راکھے ہیں بھئی صبح اکٹھے ایک عالم دین سارے نالا اور سارے کہے جی ٹھہرنا نہیں فوری آدھاں پہ زیار مستعبی غسل کرو میں اس جملے تے بیکھنا چاہنا کتنی توجہ نال تُسے سونڈ رہے فوری ہونے بادشاہ دربار غسل بار شردی بادشاہ دربار میں آکھے جی دن چڑھ سیتے چلو صبح غسل کر کے پھر حاضری اس عالم دین آکھے جدہ بندہ نیت کردے گھروں زواری دیں جتنے اوکھا ہوئے نا زواری سلار نال مراد نہ تھے کرو جتنی اوکھی ہو سی اتنی قبولیت تجڑے بندے نہیں وائن سکتے نیت کرے نا مالک منو زواری کرایا ان دی گل مک دیئے اللہ ایک ملک خال کردے ہاں ہاں اللہ ایک ملک خال کردے جیڑا قیامہ دی صبح تک تواف او کردے آمال مومن دیچ عجر لکھی اچھا وڈیں وڈیں بندے اندولت باوجود توفیق حاصل غریب زیور ویج کے گئے وڈیں وڈنہ اسے جن مارس بلاؤن اچھا میں مسائب جیسے تر شروع کرتی توجہ جاگڑ اچھا مارسہیب توجہ میری گزارش تھی پریشان نہیں تھی اچھا جدہ قربلا مولا دی زواری تھی میں آکے غسل کر کے ہونے کیوں اچھا کہ وارس جس ویلے مومن ٹرد ہے مظلوم کربلا اس وقت گھن کے مومن دے حرم آن دے تک وارس اس دروازے تے کھڑ کے انتظار کردائے کیڑے ویلے ظاہر آگے جتے بیڑ کھڑی رہی ہے جس ویلہ کردے جی میں نہ کردے میں نہ دفاع کردے جتے تو انہیں مقام ہے نا وارس ہے انتظار کھڑ کے جی میں نہ کردے وارس انتظار کردن مظلوم کربلا جہندہ امبیاء انتظار کردے امبیاء انتظار کردے اج جنت بین الحرمین اتھے بھرائس اتھے آپ آج یہ جگہ جھکی ہے بابے کی بھلا تکھاڑ کے نہ شادی ہے میں منظر ڈٹھا کدی قابے نو قریب تکھو نا قابے جھکا ہے حسین دی ذریف جھکی ہے کرو شغال کیوں جھکی چونکہ قابے دی عظمت ہی حسین بچائی میں قائنات قربان کردے اہے بابے کی بھلا اہے دروازہ بین الحرمین اہے بابے شدرا او جتھو نیرِ الکما غالباً تُسا دیکھا ہے مصطفیٰ تُسا لیڈے زائرین گئر دیکھا ہے اے بابے شدرا تُو میرا خیال ہے میکسیمام کوئی دو اڑھائی کلومیٹر دا فاصلہ پیر نہ سبجھے اے بند ہے بابے شدرا کیوں آدن جو اتھے بجدے گھوڑے تُو لتھا اتھے بین ملان وستی آئے جو بیتا دو مقامتنا جی بسم اللہ کرے جی میں نہ کروں بسم اللہ کروں میں ہزار دفاع کروں دو مقامتنا کافلہ پورا بے وسط تھی بلکل بے وسط تھی ابو ترابن مولا علی ایک دفعہ اتھر انہیں خانہ امیر المومنین میرے علی بادشاہ دکھا انہیں جاگی رہا اپنی آس بھائی مصطفیٰ تُو سہون زیارات تو اے جیڑے گئے بھائی میں حیران ہویا چھوٹا جیہ کھا رہا مسجد دوار سے کوفہ دنا ایک حجرچو کھاڑ کے نا بندہ بولے دو جے حجرچ آواز نہیں آنے اچھا رنہ کیوں آنے بے یہ مکان میرے مولا داپنا نائی کتنے کنات پساں زمانے کیا دار سدے ہیں ابو تراب زمین دے باب دین دی وجہ زمین خالق اے مولا علی دی ہمشیرہ امہانی دا مکان بھران دیتا اللہ دیکھا سمیں اتنی مکانوں یہاں میں اکھے جڑے زاکرین پڑھ دیننا جائیں دا بھراموں توی پڑھ دینے اتھا ہی وجہ ترنے جو اے بھراما دا حجرس ایتھے اے بھینڈ دا حجرس اس پاس سے کھوں جڑا مولا علی نے خود کھو ایلو بھرا بولے نانا بھینڈ تک آواز نائی کوئے میں اکھے بیبیاں تو آلی اپنی قسمت جڑا علی پتران دی آواز برداشت نہ کردہ جو دینیاں سنیں پتہ نہیں ہو دینیاں چھتی اشارہ دیکھو مسائم خیرات ہے کوئی فان نہیں میرا گھر ہے کوشش کیتی کر آنکھ وسے ضرور بہت بڑا جو اوہ میں کائنات قربان جمعرات دی رات جناب سیدہ اپنے ہتھ نال بندہ انجھیں کربلا بارا میل مربر ایسا تے پہنچ و جنہ بی بی ہتھ نال ٹک ٹن سٹینن بکیدہ نام در جوندہ جو کیڑا زائرہ اج ات موجود ایک دفعہ ون ویک آج وستے پہنی سکتا ہے اللہ دی قصہ میں حسین باد شاد حرم نو دیکھ کے نا گریہ گھٹ تھی جدہ گریہ کم تھی ویا نا میں اتھو نکل کے نا آب آندہ ہم تلے زین بیا اتھو ایک کا گل کرنے پہن دیئے بی بی کائنات تیری ممنون ہے جو حسین جو تیرے ممنون ہے اے اتھے بھیرانی مقتل گائنس اتھے تلے زین بیا سردر قدم تبی بیا دو دفعہ بائر آئیے ایک ویلے ہوں ویلے جدہ اکبر لتھا دو جہوں ویلے میری سین بائر آئیے جدہ ہم بھیران مریندہ پہ آئیس وینڈ سید شروع کرنے چونکہ سید ہیں وہ میں کائنات قربان کرا بارمیل مربع ریاستت پتر بطول دے اتھے ان خیمیں دوسرا مقام جتھے انہیں خیامیں حسینی ہیں میں اندر شادی چونکہ پہلا موقع آئی میں جدہ اندر داخل ہوئے ہیں سیدوں تواری ڈاڈی دی قسمیں باوالی رضا شریف میں انہیں قدم رکھے ہیں شریف سامنے جناب عباس دا خیمہ جناب عباس دا خیمہ جناب عباس دا خیمہ تو اے 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 اگے سفر کرو نا سامنے مظلوم کربلا دا خیمہ جنات سامنے اگے عباس دا خیمہ چونکہ فاہوئی دا جر رہ لہا اس پاسے جناب قاسم دا خیمہ اتھے مولا دے خیمہ دے نا پچھلے پاسے لیسے نولا بیدند